ہیلو گائز نئیو سٹوری کے ساتھ آپ کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ ویلکم کیسے ہیں آپ چلیں آئیے نئیو سٹوری کی طرف چلتے ہیں ایک وقت تھا ایک گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا اس کے پاس بہت سی گائے تھی ان میں سے ایک گائے اسے بہت زیادہ پسند تھی کیونکہ وہ بہت شریف تھی وہ تنگ نہیں کرتی تھی اس گائے کا ایک چھوٹا بچہ بھی تھا جو تھوڑے دن پہلے ہی پیدا ہوا تھا کسان روز اپنے جانوروں کو جنگل میں چھوڑ دیتا کہ وہ اپنا کھانا کھا لیں چہل قدمی کر لیں اور اپنا کھانا تلاش کر لیں اور وہ سارا دن جنگل میں گاس چڑتی اور شام ہوتے ہی کسان ان کو لے کر گھر لوڑ جاتا ایک دن کی بات ہے سارے جانور جنگل میں چارا چار رہے تھے اور ایک گائے جنگل میں بٹک گئی اور دوسری گفہ کے پاس پہنچ گئی باغ کی گفہ کے پاس پہنچ گئی اور باغ اپنی گفہ کے باہر بیٹھا ہوا تھا اور باغ اپنے دل ہی دل میں سوچنے لگا آج تو بڑی سانی سے شکار مل گیا آج تو مزے کے ساتھ آج تو مزے کے ساتھ کھانا کھاؤں گا دل بھر کے گوشت کھاؤں گا اور وہ سوچتے ہی سوچتے تیزی کے ساتھ گائے کے اوپر جپٹ پڑا وہ گائے کے سامنے آ پہنچا اور گائے نے جب اپنے سامنے چانک سے باغ کو دیکھا تو گائے گبرا گئی گائے کو لگا اب وہ نہیں بچ پائے گی اور باغ اسے مار کے کھا جائے گا باغ اس پر حملہ کرنے والا ہی تھا تو گائے آگے سے بولی مہراج آپ تو اس جنگل کے بادشاہ ہو میرا ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو بھی چھوٹا سا ہے وہ کچھ کھا پی نہیں سکتا میں اسے اپنی جان سے زیادہ پیار کرتی ہوں میری آپ سے گزارش ہے بادشاہ سلامت آپ مجھے ایک بار اس کے پاس جانے دیں میں اپنے بچے کو دودھ پلا کر پیار کر کے واپس آ جاؤں گی میرا آپ سے وعدہ ہے اور گائے کی بات سن کر شیر کو ہنسی آ گئی اور وہ اونچی اونچی واز میں ہسنے لگا اور وہ بولا تم نے مجھے پاگل سمجھ رکھا ہے میں اتنا اچھا موقع ہاتھ سے آیا ہوا موقع کیسے چھوڑ سکتا ہوں اور گائے بولی گبراتے ہوئے بادشاہ سلامت میری بات پر اعتبار کریں میں آپ سے جھوٹ نہیں بول رہی میرا بچہ بہت چھوٹا اور نادان ہے میں اسے آخری بار پیار کرنا چاہتی ہوں آپ میرا یقین کریں میں اسے دودھ پلا کر ضرور واپس آ جاؤں گی آپ کے بھی تو چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے بادشاہ سلامت آپ بھی تو ان کو پیار کرتے ہوگے گائے کی بات سن کر شیر کو اس پر رحم آ گیا اور بولا ٹھیک ہے ابھی تم چلی جاؤ اور جلدی آ جانا اگر تم نہ آئی تو میں تمہیں اور تمہارے بچے کو دونوں کو گھاؤں آ کر مار دوں گا شیر نے جب اجازت دے دی تو گائے اپنے بچے کو ملنے کے لئے چلی گئی اور بچہ بھی اپنی ماں کے آنے کا بے سبری سے انتظار کر رہا تھا وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میری ماں کہاں چلی گئی دوسرے سارے جانور واپس آ گئے لیکن میری ماں واپس نہیں آئی گائے گاؤں واپس پہنچ کر اپنے بچے کے پاس پہنچ گئی اور اپنے بچے کو پیار کرتی ہے اور اسے دودھ پلا کر اس سے پیار کر کے اس سے واپس جانے لگتی ہے اور بچہ اداس ہو کر پریشان ہو کر پوچھتا ہے تو ماں اسے سچ بتا دیتی ہے اور سچ سن کر بچہ رونے لگتا ہے اور ماں کے ساتھ جانے کی زید کرتا ہے تو لہٰذا ماں اس کو اپنے ساتھ نہیں لے کر جاتی ماں کو لگتا تھا کہ اگر بچہ اس کے ساتھ گیا تو باغ اسے بھی مار کر کھا جائے گا گائے نے اپنا وعدہ پورا کیا اور باغ کی طرف چلی گئی گائے باغ کے پاس پہنچ گئی بھاشا سلامت میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا میں اپنے وعدے کے مطابق آپ کے پاس واپس آ گئی ہوں اب آپ مجھے کھا سکتے ہو شیر نے جب گائے کو واپس آئے دیکھا تو وہ بہت خوش ہوا باغ جب گائے پر حملہ کرنے والا ہوتا ہے تو ایسے ہی گائے کا بچہ اس کے پیچھے پیچھے آتا ہوا وہاں پہنچ جاتا ہے اور شیر سے کہتا ہے باغ شاہ سلامت میری ماں بہت اچھی ہے آپ اسے مت ماریے میری ماں کے بدلے مجھے مار کر اپنا پیڑ بھر لیجئے اس طرح چانک جب گائے کا بچہ بیچ میں آ گیا تو باغ شاہ نے سوچا جب چانک بچہ سامنے آ گیا تو ماں اس کو ہٹا کر کہتی ہے شیر سے یہ بھی تو بہت چھوٹا ہے اس سے آپ کا پیٹ نہیں بھرے گا آپ مجھے کھا کر پیٹ بھرئے میرے بچے کو چھوڑ دیجئے اور اسے واپس جانے دیجئے باغ شاہ سلامت گائے کا اور اس کے بچے کا اتنا پیار دیکھ کر شیر دل ہی دل میں سوچنے لگا اور اس کو دل ہی دل میں ان پر رحم آ رہا تھا اور وہ دونوں سے کہتا ہے گائے میں نے تو تمہاری مانداری دیکھ کر تمہیں پہلے سے ہی پسند کر لیا اور بہت خوش تھا تمہارے پر اور تمہارے بچے کا پیار تمہارے ساتھ دیکھ کر مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی تم دونوں ایک دوسرے کی مدد کے لیے تیار ہو تو باغ شاہ سلامت بولا میں کیا تمہیں دنیا کا کوئی بھی ایک دوسرے سے جدہ نہیں کر سکتا تم دونوں کا پیار بہت مضبوط ہے اور باغ شاہ سلامت بولا جاؤ تھی دونوں ماں بچہ دونوں آزاد ہو اور اپنی زندگی ہنسی خوشی گزارو اتنا بول کر باغ ان دونوں کو چھوڑ دیتا ہے باغ کے چھوڑ دینے سے بچہ اور گائے پھر اپنے مالک کے پاس واپس آ جاتے ہیں اور دونوں خوش ہوتے ہیں ماں اور بچہ دونوں بہت خوش ہوتے ہیں اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ گائے ماندار تھی اس لیے شیر کو بھی گائے کے آگے جھکنا پڑا کیونکہ امانداری کے آگے ہر ایک کو جھکنا پڑتا ہے امانداری ہی حق ہے اور سچ ہے چلیں میرے پیارے ویورز ملتے ہیں ہمیں ایک نئی سٹوری کے ساتھ اپنا بہت خیار رکھئے گا ٹا ٹا بائے بائے موسیقی